بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج سنڈے ہے تو سنڈے کو ہوتا ہے ہمارا ختم شریف جس میں آج ہم بنائیں گے چائے اور چائے کے ساتھ دیں گے بسکٹ اور نمک پاریں چائے کے لیے میں نے پانی اور دودھ ملا کے رکھ دی اندر پتی اور چینی بھی ڈال دی تو ہلکی آنچ پہ رکھ دی ہے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کرنا شروع کر دی ہیں اب میں ساتھ کپ وغیرہ کنگال کر لوں گی کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے پڑے تھے ویسے تو ساف تھے لیکن بس پانی سے کنگال کرنا تھا تو بہت سارے میں نے کپ لیے تقریباً بیس پچیس کبھی پنہ اتنے ہو جاتے ہیں تو پیالوں کو میں نے اچھی طرح سے کنگال کر کے رکھ دی ہے اور یہاں پہ میں پلیٹیں بناؤں گی نمک پارے اور بسکٹ کی تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ میری بیٹی نے بھی میرے ساتھ ہیلپ کی تو بس مختلف چیزیں ختم شریف پیش کرتے ہیں کبھی بسکٹ نمک پارے ہو جاتے ہیں کبھی حلوہ بنا دیتی ہوں کبھی چاول چاول کی ریسپٹ میں نے دو تین بار آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے تو آج بسکٹ اور نمک پارے کا نمبر تھا اس کی مختلف پلیٹیں بنا دیں گے اور پھر چائے چیک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میری بیٹی نے بھی میری ہیلپ کی ساتھ میری بیٹی بھی میری ہیلپ کر رہی ہے بچوں کو بھی اس کام میں لگانا چاہیے تاکہ ان کو بھی ایسے کام کرنے کا شوق پیدا ہو تو اس نے بھی جوانا رکھنے والا کام جوانا بڑے شوق سے کی ہے تو اب میں جوانا چائے ڈال لیتی ہوں چینک میں تقریباً چائے ہماری تیار ہو چکی ہے تو چائے ڈالنے کے بعد پھر ہم ککنگ کرتے ہیں کیونکہ آج ہم بنا رہے تھے کیمہ آلو تو کیمہ پہلے موجود تھا اس کو مزید چھوٹا کرتے ہیں اور ساتھ پیاز بھی ڈال دی ہیں تاکہ وہ بھی جوانا چاپ ہو جائے تو اس طرح آپ چاپ کر کے کباب بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح آپ سیخ کباب بھی بنا سکتے ہیں جیسے اس میں پیاز تو ویسے بھی چھوٹے چھوٹے ڈالتے ہیں تو اس طرح مزید آپ مشین میں ڈال کر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس طرح چھوٹے پیاز بھی کر سکتے ہیں بلکہ چھوٹے آ جاتے ہیں کیمہ کے ساتھ اگر ڈالے جائیں اگر علیدہ کریں تو پیاز چھوٹے نہیں ہوتے تو اچھی طرح سے چوب کر لی ہے میں نے پیاس بھی سات اور پھر جانا اس کو پکانا شروع کرتے ہیں پکانے کے لیے میں نے جانا آئل لی ہے تقریباً دو چمچ کے قریب اور اس میں اولیسا ندرک کا پیس ڈالوں گے اچھی طرح سے کریں گے بنائی اس کی کیونکہ پیاس تو اس میں ڈلے ہوئے ہیں تو پیاس ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے تو ہم اس میں پھر کیمہ شامل کر لیں گے یہ تقریباً اب فرائی ہو چکے اس کا کلر بلکل چینج ہو چکے اب میں نے کیمہ ڈال دیا تھا اب کیمہ کو جو ہے ناچی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے اور پھر اس میں مسالے ڈالیں گے ٹماٹر ڈالیں گے اور اینٹ پہ جائیں گے آلو تو مسالوں میں وہی تقریباً جو ڈلتے ہیں حلدی ادرک اور مرچیں سب کشک دھنیاں زیرا پاورڈر اور یہ ٹماٹر کا پیسٹ اب ڈال دیا ہے ٹماٹر ہمیشہ جو ہے نا میں پیسٹ کر گے ڈالتی ہوں تاکہ جو ہے نا سانی سے گل جائیں لیکن کا چھلکہ جو ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے گلتا ہے تو اب اس کی اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے اور ایک گلاس پانی ڈال کے تھوڑی دیر کیلئے میں اس کو رکھ دوں گی گلانے کیلئے جب پانی بلکل کشک ہو جائے گا اور گھی نکل آئے گا تو ہم پیسٹ میں شامل کر لیں گے آلو چھوٹے چھوٹے پیس میں تو اس کے بعد جو نا آلو میں نے شامل کر دیئے تھے آلو بھی تقریباً گل چکے ہیں اس میں کورما مسالہ بھی ڈال دی ہے دو چمچ کی قریب اس سے اور مسالان جو نا اچھا بن جاتا ہے تو آج کی ویلاغ میں اتنا ہی پلیز ہمارے چینل کو ضرور دیکھا کریں پسند بھی کریں اللہ حافظ